بھارت جوڑو نیایاترہ میں اس وقت میری موجودگی علاوہ آد میں ہے اور علاوہ آد میں راہل گاندی کی یہ آج ریلی ہونی ہے بھارت جوڑو نیایاترہ اور آپ یہ کافلہ دیکھ سکتے ہیں جو راہل گاندی کے لیے اپستیت ہے اس سے آپ کو انمان ہو جائے گا کہ راہل گاندی کی کتنی فین فلوئنگ بڑھتی نظر آ رہی ہے لیکن اس کے بعد میں اب یہاں کے جو لوگ ان سے راہل گاندی کے پاس اس ریلی میں سامل ہونے کے لیے آئے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ آخر یہ راہل گاندی کے لیے کیوں سڑکوں پر آئے ہیں باہر راہل گاندی کے لیے سر سڑکوں پر آئے ہیں نوجوان اس سمجھ اس طرح کانگریس کے طرف روپ بدل لہا ہے اس لیے بدل لہا ہے کہ بیگاری باجپا میں روک اتنے پر بھاگ بیگاری کر دیا ہے کہ ان لوگوں نے آج راہل کے طرف بھاگنے کا اس لیے راستہ مل گیا ہے کہ دیش کو بچانے کام اگر کرے گا تو راہل گاندی کرے گا ورنہ کوئی پارٹی نہیں کرے گی آج یہاں پہ نوجوانوں کا سیکلوں کیا لاکھوں کے لوگ کے ساتھ راہل سے ساتھ ملتے ہوئے چل رہے ہیں اور الہاباد کے در نوجوانوں کی جو بھیڑ آپ دے سکتے ہیں کس سے پہلے کبھی نہیں تھی آج جو راہل گاندی نے جو نوجوانوں کی ہیت میں جو کام کر رہے ہیں نوجوانوں کی لڑائی رہے ہیں آج جو پیدل کم کئی لاک کلومیٹر پیدل چل کے نوجوانوں کی دھلکن بن چکے ہیں وہ الہاباد میں آنے سے نوجوانوں کا اوٹ بیڑت ملے گا اور ہماری کانگریز سرکار آئی تو اس کو اس نوجوانوں کو لیے ان کے روزی روزگار بھی ملے گا آپ نوجوانوں کی بات کرتے ہیں مہدی جی کہتے ہیں میرا بودھ سب سے مجبوط وہ بھی تو یوباؤں کی بات کر رہے ہیں بہت اچھی بات کر رہے ہیں وہ اگر ایمیاں مٹا دے ایمیاں مٹا دے تو ان کو ماں کا دودھ یاد آ جائے گا کون دودھ بھی کے آیا ہوئے روڑ پہ آئے سب ہی بات ہے اگر ایمیاں مٹاتے ہیں تو اگر یہ الہاباد کے اندر پر ایک سیٹ بھی پا جائے تو نوجوان سمر لے کیا کرے گا ان کے لیے پیپر پیپر سے کرا لے پیپر پیپر سے کرا لے پیپر پیپر سے کرا لے اگر ان کو سمجھ میں آ رہا ہے بیلٹ ای بی ایم کی ای بی ایم ہٹانے کی جو مانگ چل رہی ہے وہ دوہجار آٹھ سے چل رہی ہے جب تو خونگریس کی ہی سرکار تھی دیکھیں دوہجار آٹھ دوہجار آٹھ کی بات سہی ہے جس سمیں راہول نے کروڑ لیتے ہیں تو نوجوانوں کیسی اگڑائی لگتی ہے تو دوہجار آٹھ کی بات چھول دیئے ان کی نیند خراب ہے ان کا چیند خراب ہے اس لیے کہ نوجوان آپ ایک ساتھ ہوگے ہندوستان کے اندر ایک منیا مستقبل بنانے جا رہا ہے ہو سکتا ہوگی دلی کے اندر ہم بات کرتے ہیں راہول گانڈی کی لیکن راہول گانڈی کل بنارس میں تھے جس جگہ پر انہوں نے اس پیس دی کہ آپ کو معلوم ہے اس جگہ کو بھی جو ہے گنگا جل سے دھویا گیا پویتر کیا دیا ہے یہی مارکی دلی کی دیکھے مجھے کیا ہے آپ لوگوں کو تمہج جانا چاہیے کہ کیا ہے ہمارے دیت کے اندر گنگا جل دے کر دھویا گیا ہے سب پیچھلے ہزن دو ہماری آواز بند کی جا رہی ہیں وہ گنگا جل سے دھونے کے مطلب ہی ہو گیا کہ راہول ہمارا جہاں گھڑا ہو جاتا ہے وہ پہلے ہی تپاک ہو جاتا ہے اور گنگا جل سے اس لیے دھو لیا جاتا ہے کہ جو وہاں گندہ پہلے سے تھا اس لیے اس کو سپائی کر دیا جاتا ہے یہ نکھلی ہندو ہے راہول گانڈی نہیں غلط ہے ہم یہاں ہمارے ہم بھارت کے ماتے ہیں راہول گانڈی بھارتی ہے راہول گانڈی ہندو نہیں ہے راہول گانڈی ہندوستانی ہے اور ہندو مسلم سکھ ساہی میں وہ اس طرح سے گوچھ اٹھائے کہ کوئی اس کو ہٹانے کے لیے کوئی کار نہیں کر سکتا اور بھنارس کی بات ہے بھنارس میں جس کو گودھ لیے تھے ان سے پوچھو کہ وہاں کتنی گندگی ہو رہی ہے راہو سے جانے سے وہاں بھنارس کے اندر ایک جمڑا جمڑا کی تیزیب اور وہاں کا لہر اور وہاں کا پاک گنگا ہو گیا اس لئے راہول ایک لمبر کا ہیر ہو گیا یہاں پر نوجوان ہے نوجوان ہے ان سے جانے کے راہول گانڈی کی ریلی میں آپ آئے ہو لیکن کیا لگتا آپ کو کہ راہول گانڈی نیای دلا پائیں گے بلکل دلا پائیں گے بلکل سڑک پہ اتر کے نیای ملے گا بلکل دلا پائیں گے بلکل دلا پائیں گے انہیں جو سیدھی سیدھے ہو رہی ہے اس میں راہول گانڈی جی کے لاؤ اور کوئی اور ایسا نہیں ہے جو نیای دلا رہا پائیں راہول گانڈی کے لاؤ کوئی اور نیای نہیں دلا سکتا آپ کو معلوم ہے مندر بنوا دیا بلکل مندر بنوا دیا پر یہ بتائیے آدھا دھورا مندر بنوا کے آپ گھاٹن کر دیئے آپ ایک سو میٹر کی سڑک بنا کے آپ اکیلے ہی ہاتھ ٹرنر میں ہلا رہے ہیں جنتا کو سچ دکھائی دیتا ہے بسرطیں یہی ہیں کہ میڈیا کتنا دکھائے کتنا نہ دکھائے بلکل آدھا بنا ہو یا پورا بنا ہو کیا وہ مندر بے روجگاروں کو کھانا دے سکتا ہے بے روجگاروں کی باتوں کو پورا کر سکتا ہے بجی پی کہتی ہے کہ مندر کے آس پاس ایکونومی گھومتی ہے کچھ نہیں بیا ایسا کچھ نہیں ہے آپ نے جوڑ دیا کہ راہل گاندی کہ اس کے بعد گنگا جل ڈالا گیا میں آپ کو نئی بات بتا دے رہا ہوں راہل گاندی بتا کے کہے آپ گنگا جل سے دھول دیا گیا آپ گنگا جل دھولنے کے بعد وہاں پہ نئی زرکار آنے جا رہی ہے آپ ایسا دیکھ لیجئے آپ دوسرا ہی پچھے کیوں دیکھ رہے ہیں ایک پچھے دیکھئے راہل گاندی جیسا نیتا جو دیش کا ایک ماتر بھی پکچھی لیڈر ہے اور اس کے درسن کرنے کے بعد اس کے درسن کرنے کے بعد بھی یہاں سنیئے پورے نگر کو ساف کیا جاتا ہے گنگا جل سے دھولا جاتا ہے یہ کہاں کا نیا ہے اس بندے کو بدنام کرنے کے لیے ہجار و ہجار کروڑ پیاتیوی چینلوں کو دیا گیا اس کے بعد بھی اس کی چھوی کو برباد نہیں کیا جا سکا تو آج یہ کارٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہندو بیرو دی ہے وہ کچھ بول نہیں کر سکتا ہے وہ گنگا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ دمدار لیڈر ہے اور دمدار رہے گا بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ راحل گاڈی آئیں گے تو بیروزگاروں کی بات سنیں گے نوکریہ لائیں گے جو آج ہو رہا ہے ان سرکاروں میں 50 لاکھ بچے 60 لاکھ بچے فارم بڑھتے ہیں 50 لاکھ 50 لاکھ بچوں کا شیٹ چین ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد وہ پیپر لیک کر دیے جاتے ہیں اور لیک ہونے کے بعد وہ بچے بتائیے اس کے گارڈینز ایک ایک سال دو دو سال تک کسانی کر کے مزدوری کر کے پیسہ بھیجتے ہیں وہ بچے باہر رکھ کے جیسے یہ پریاغ راج میں ہم کھڑے ہیں یہاں پہ پڑھائی کرتے ہیں بنارس میں پڑھائی کرتے ہیں اور اس کے بعد پیپر لیک کر دیا جاتا ہے وہ بچے کہیں اور جاتے ہیں اس ٹوشنوں پہ سوتے ہیں کہیں برین برسے رام سوتے ہیں کھانے کو نہیں ملتا ہے اور اس کے بعد پیپر لیک کر دیا جاتا ہے اور یہ بتائیے یہ کہاں کا نیا ہے یہ کہاں کا کانون کا راج ہے بہت بہت دھنواد آپ کا آپ ان تصبیروں سے آپ دیکھ سکتے تھے کہ یہ جو نوجوانوں کی آواز ہے اور ان تصبیروں سے آپ کو ساپ پتا چل سکتا ہے کہ راہول گاندی کے آگمن پر کیسے چھاتر اور یوبا اور بے روجگار یوبا سڑکوں پر ان کے ساتھ ہے وہ نیای یاترہ جو لگتار وہ نیای کی بات کر رہے ہیں انیای کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں تو اب آنے والے 2024 میں کیا ہوگا نتیجہ اس کا یہ آپ کے اور ہمارے سامنے رہے گا کیمرہ پرسن راشد کے ساتھ اسپیسل کوریز نیوز